خواب فیزیکل تھانا شیطر سے ہے ہم آپ کو بتا دے کہ سائس پورا چیرہ بابا کے پاس نیم کی پیڑ کے پاس رہنے والے جگدیش پرساد گپتہ کے گھر سے رات قریب ڈیڑھ بجے کے آس پاس سوڑوں نے اپنا نشانہ بنایا جگدیش پرساد گپتہ نے بتایا کہ میں سیلنگ کا کام کرتا ہوں ایک قرائے کے مکان میں رہتا ہوں کل رات کام سے آیا تو میرے بیگ میں پیتالیس ہزار روپے رکھے تھے رات کو قریب گیارہ بجے تک میں سو گیا پیسو کا بیگ میں نے کمرے میں رکھ دیا رات میں ایک لڑکا دھاری والی شرٹ پہنے مجھے دکھا میں نین میں تھا میں نے سوچا کہ میرے بیٹا آگے کے کمرے میں سو رہا تھا وہ ہوگا لیکن جیسے میں نے دیکھا تو چھوڑ پیسو کا بیگ اور راجشری گھٹکے کا بیگ لے کر چھت سے کود گیا میں چلاتا رہ گیا میری آواز سنکر سارے گھر والے اٹھ گئے جب سب کو معلوم پڑا تو صبح ہوتے ہی رپورٹ لکھوانے میں فیزیکل تھانے پہنچا لگبھک ساتھ ہزار کا نقصان بدایا جا رہا ہے کامرے میں سو رہے تھے اپنے رات میں گھر میں لگ رہے تھے گیات کھلے تھے اور رات میں کوئی آیا نیند میں تھے ہم اور تھوڑی ہاتھ ہوئی تو اٹھے دیکھا ہم نے چھوڑ تھا رات میں سو پاکڑ نے کھوڑ کے بھاگ گیا میں سوتا ہوتا 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 میں لگا سے چھوڑڑ نے پہنچا ہے اس میں نہیں کھلی جب وہ یہاں چوک میں دے ہا منا میری دین کھلی ہے اس سو پاکڑ نے کہتے ہیں کس ہے کس ہے کس ہے ڈغیر پہ جو چکوڑ ڈغیر طرح اٹھا تھے ایسے لقبک ڈغیر بھاپی سامان تھا میں در مانتے ہیں میں پہلے سامان لگاوں شوڑ کل کریب ساٹھا کجار روپے کا سامان ایسا کچھ ہے سچ پنٹ ساٹھا جار روپے کا تھی محلے کا تک ہی محلے کا تک ہی محلے کا بھی ہو سکتا ہے یا کئی بھارکا بھی ہو سکتا ہے دیکھ لیتے پکڑ دے دو اس کو کوشش تو کیت ہی پکڑ دے کی اگر پکڑ لیتے تو پھر رات میں ہی سب پیٹان ہو جاتی ہی نا ہی نا